بلکہ اس کی جو بہتر مثال ہے وہ میگنٹ کی ہے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جب شاید پانچویں جماعت تھی سائنس کا مضبور شروع ہوا تھا پانچویں جماعت سے تو پہلا تجربہ جو ہمیں کرایا گیا وہ یہ تھا کہ آئرن فائلنگز یعنی لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے جو یہ خراد ہوتی ہے تو جب وہ چھلتے ہیں تو وہ پڑے پتلے پتلے سے ٹکڑے جو گرتے ہیں چورا لوہ چون اسے کہتے ہیں لوہ چون لوہے کا چورا ہے اور لکڑی کا برادہ دونوں کو مکس کر دیا ہے یعنی علیہ دا کرو کیسے کرے ہیں یہ ایک ایک دانا اٹھائیں ایک ایک جو ہے وہ لکڑی کا اٹھائیں نہیں طریقہ بتایا میگنٹ ہاتھ میں لے لو اسے پھراؤ لوہا اس کے ساتھ چمڑ جائے گا برادہ رہ جائے گا یہ پہلا تجربہ تھا سائنس کا قرآن ایک میگنٹ ہے حضور نے تیرہ برس اسے مکہ میں پھرایا گھر گھر پھرایا پازاروں میں پھرایا میلوں میں پھرایا انفرادی طور پر پھلایا جو بھی معاشرے کے اندر لوہا تھا جو فطرت سلیمہ کے ہاں میں لوگ تھے وہ چمٹ کے چلے گا آگئے ہیں اب انہیں جمع کیا جمع کر کے طاقت بنایا لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر پھر مدینے سے اوفنسیو لانچ کیا ہے ان کے خلاف جن کے بارے میں اقبال نے جو کہا مرد نادا پر کلامِ نرم و نازم بے اصا جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اب ان سے ٹکر لینے کے لیے طاقت اس میں امتحان ہے ان لوگوں کا جو دعوت و تبلیغ سے ایمان لے آئے تھے ان کا ایمان سچ مجھ کا ایمان ہے یا جھوٹ بوٹ کا ہے اگر اب تکریفیں جے لیں گے مسئیبتیں برداشت کریں گے جان کی قربانی دیں گے مال خرش کریں گے تو صادق ہیں مومن ہیں سچے ہیں اگر پیچھے اٹھا جیں گے قدم تو گویا کہ منافق نہیں اسلام کا لبادہ اڑا ہے حقیقت میں ایمان دل میں تاخل نہیں ہوا یہ آزمائش ہے اسی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اسی سے علیدہ ہوگا انعاد علیدہ بوسی علیدہ یہ علیدہ کرنے کے لیے اب دیکھئے وہی وجہ ہے یہاں نے فرمایا وَأَنزَلَّ الْحَدِيدِ ہم نے لوحا بھی پارا فی یہ باسوش حدید اس میں جنگ کی صلاحیت دے شدت کی ساتھ وَمَنَعْفِعُ لِلْنَّاسِ اور لوگوں کے لیے کچھ اور منفعاتیں دیں وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور تاکہ اللہ دیکھے ہم اس کو علم سے نہیں کہتے اس لیے کہ علم تو اللہ کو ہمیشہ سے حاصل ہے اللہ کو معلوم ہے کس کے اندر ایمان ہے کس میں نہیں ہے لیکن وہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کس میں ایمان ہے کس میں نہیں ہے اللہ کی تو علم میں ہے لیکن وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ اللہ ظاہر کر دے کون ہے اس کے وفادار بندے مَنْ يَنْسُرُهُ جو مدد کرتے ہیں اس کی وَرُسُلَهُ وَرُسْكِ رَسُولُوں کی بِالْغَيْبِ غیب میں رہ دے ہوئے اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے اس میں میزان موجود ہے اس میں دینے حق موجود ہے کون ہے جو اس کو قائم کرنے کے لیے سر ہتھیلی پر رکھ کر بیدان میں آ رہے اگر اللہ کا دین قائم کرو گے تو اللہ کے مددگار ہو گئے دیکھئے اگر کسی بادشاہ کے خلاف بغابت ہو جائے اور آپ پھر اس بادشاہ کی حکومت رسٹور کرنے کے لیے میدان میں آئیں باغیوں سے لڑیں تو آپ بادشاہ کے مددگار ہو گئے کے نہیں بادشاہ کی مدد کی ہے مددگار ہے اچھا اور چونکہ رسولوں کا کام یہ ہے کہ عدل قائم کرے لہذا رسولوں کے مددگار ہو گئے یہ دو کے مددگار ہو گئے وَلَيَعْلَبَ اللَّهُمَا يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور یہ سب کچھ قربانیاں دے رہے ہیں غیب کے باوجود اللہ تو سامنے نہیں ہے صحابہ کے سامنے حضور موجود تھے آج اگر ہم یہ جد و جہود کرتے ہیں تو حضور ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے حضور کی سیرت اور آپ کی سنت ہمارے سامنے غیب میں ہے نا یا تو ہم کہلیں ہم غیب میں یا یہ کہے وہ غیب میں غیب کا پردہ ہمارے ذکر میں انہائل ہے غیب میں ہونے کے باوجود جو اللہ کی مدد کرے اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرے اللہ چھانٹ لینا چاہتا ہے کون ہے وہ وَلَيَعْلَبَ اللَّهُمَا يَنْسُرُهُ وَرُسُنَهُمْ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز میسے اللہ کو کسی کی مدد کی احتیاج نہیں ہے اللہ تو قوی ہے عزیز ہے اللہ کو لے شہن قدیر ہے آنے واحد میں کفر ختم کر دے آنے واحد میں پوری دنیا کے انسان ابو بکن صدیق جیسے مومن بنا دے کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے آنے واحد ہو اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز یقیناً اللہ تعالی تو قوی ہے عزیز ہے زبردست ہے قوت والا ہے لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کا انتحان لے رہا ہے یہ ہم سورہ انقبوت میں پڑھ چکے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ کہنے پر چھوڑ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں آزمایا نہ جائے گا ہم نے ہمیشہ آزمایا جس نے کہا کہ میں ایمان لائے اللہ پر ہم نے ان سے انتحان میں ڈال آزمایا یہ سچ مجھ کا ہمارا شہدائی ہے اور عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے دودھ پینے والے مجنوع ہیں یا حقیقی مجنوع ہیں دودھ پینے والے مجنوع ہیں یا حقیقی مجنوع ہیں